اسلام علیکم کاشتکار بھائیو میں مجاہد منیر آن فیلڈ ایگری کلچر سے آج میں بات کروں گا لیسن کی کاشت کے بارے میں اس میں کتنا پٹینچل ابھی باقی ہے ویٹریز کونسی ہیں اس کو لگانا کیسے ہے خادوں کا استعمال متناسب استعمال کے لیے ہم آرگینک میٹر اور سبز خاد کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو کاشتکار بھائیو نارک جی ون کے لیے میں ایک لیدہ پروگرام لے کے ہوں گا جس کے اندر میں آپ کو پانچ اکڑ نارک جی ون لگانے کا طریقہ پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر بتاؤں گا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ معلومات بھروقت آپ کو مل جائے تو کاشتکار بھائیو ہم بات کرتے ہیں لیسن کی لیسن ایک ایسی فصل ہے جس پہ ہمارا ملکی سرمایہ ہر سال برونے ملک منتقل ہوتا ہے کاشتکار بھائیو اس ویڈیو میں میں آپ کو لیسن لگانے سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے میں اس کی ورائٹیز کون کون سی ہیں اور زمین کی تیاری کیسے کرنی چاہیے ابھی پندرہ دن ہیں آپ بھی اس زمین کی تیاری اس طرح کر سکتے ہیں ہم نے جنتر کا بھی استعمال کرنا ہے اور ساتھ اور گرنیک خاد بھی دینی ہے تو کاشتکار بھائیو زمین کی تیاری نہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی ساری کی ساری جو اس کے بلب ہیں وہ زمین کے اندر رہنے ہیں اور پوری نیشن ماہ جو ہے جو ہمیں اس کی پروڈکشن میں آوٹپٹ ملنا ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے تو زمین کی تیاری پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کی فیلڈ فارغ رہی ہے تین چار ماہ سے تو آپ نے جنتر کاشت کرنا ہے یا آپ نے گوارا سبس خاد کے لیے استعمال کرنا ہے فیلڈ کے اندر میں دکھا رہا ہوں آپ ویڈو چلا کے یہ چنتر اور گوارا جو ہے ہم نے کاشت کیا تھا اس کو ہم نے زمین میں دبا دینا ہے اس سے زمین کی زرخیز بھی بڑھے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے زمین کی ساخت بھی بہتر ہوگی تو کاشت کر بھائیو اگر آپ کی زمین دو تین ماہ فارغ پڑی رہی ہے تو آپ نے اس سال تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے اگلے سال آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے کہ اس کے اندر جنتر یا پھر آپ نے گوارا کاشت کر دینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کو اس کام کرنے سے خاد ملے گی جیسے خادوں کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس میں آپ کو فاسپورس بھی ملے گی اور ساتھ نائٹروجن جو ہے وہ بھی ملے گی آپ نے جب ساٹھ پینسٹھ دن کی فصل ہو جائے تب آپ نے انکارپوریٹ کرنا یعنی کہ زمین کے اندر شامل کر دینا جیسے کہ آپ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اس میں ہم نے تیار کیا اس میں ہم نے تیار کیا یہ پانچ اکڑ کا بلوک ہے اس میں جنترکاش کی گئی جب پینسٹھ ستر دن کی ہو گئی تو اس کو یہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں مجھ کے اندر اس سے زمین کے اندر فٹی لائزر بھی پورا ہوگا نیوٹرنس بھی جائیں گے مایکرو بھی مایکرو بھی ساتھ جو ہے زمین کی ساخت بہتر ہوگی زمین نرم ہو جائے گی زمین کے اندر پانی برداشت کرنے کی کپیسٹی بڑھ جائے گی اور اس کے اندر جو ہے لہسن بڑے اچھے تکے سے اپنا سائز بنائے گا اس کے بعد ہم آرگینک میٹر جو ہے منیور جسے فارم یارڈ منیور کہتے ہیں بڑا گلہ سڑا اس پانچ اکڑ میں ہم دس ٹرالیز استعمال کر رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ ٹرالیز لے کے آ رہی ہیں اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی زمین کی ساخت بڑے گی اور اس کو اتائی نیوٹرنس بھی ملیں گے زمین زرخیز بھی ہوگی اور اس کی ساخت بھی بہتر ہوگی تو کاشکار بھائیو یہ دیکھ لیں آپ استعمال کر رہے ہیں اب ہم اس کے اندر لیزر لینڈ لیول جلائیں گے تمام کی تمام زمین کو لیول کیا جائے گا تاکہ کہیں بھی زیادہ پانی نہ کھڑا ہو جب ہم اس کی بیٹ شیپر سے بیٹ بنائیں تو ساری برابر بیٹس بنیں کہیں پانی کی سطح بلند نہ ہو کہیں کم نہ ہو اور بڑے آسانی سے پانی سیپج کے ذریعے ہر پھودے تک پہن جائے تو کاشکار بھائیو جب تھوم لگانا ہے تو اس کی پلاننگ آپ نے دو سے تین ماہ پہلے کرنی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ نارک جی ون لگائیں گے تو اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو ہم پوری کریں گے کیونکہ اس کا بیچ بہت کاشکار بھائیو اس کے بعد ہم اس کو حل دیں گے ایک حل دیں دو دیں تین دیں جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری زمین بہت باریک ہو گئی ہے تو پھر بیڈ شیپر کے ذریعے ہم اس میں امپیر سے نکال لیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے اس پر میں لیدہ بیڈیو بناؤں گا تو آج ہم ورائٹیز کی بات کر لیتے ہیں اب تو کاشکار بھائیو جو ہمیں ورائٹیز مل جاتی ہیں اس میں نارک جی ون ہے کچھ لوگوں نے کہا اسے نہیں لگانا چاہیے کچھ لوگ اسی شش و پنج میں رہے کہ یہ سستہ ہوئے گا تب لگائیں گے لیکن اس کی قیمت دن بہ دن بڑی پندرہ سو سے شروع ہوئی تھی اب سات ہزار پی ہے تو جن لوگوں نے جو رسک ٹیک کرتے جنہوں نے رسک لیا انہوں نے پیسے کمائے اب یہ کاشکار جو ہیں پانچ اکڑ پہ لگا رہے ہیں تو خود ہی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا اس میں سے نفع حاصل کرنا ہے تو کاشکار بھائیو طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے ایک کنال کا بیج لیا پہلے سال اس سے بیج بنایا پھر اس کے آگے چلتے رہے چلتے رہے اور پھر اس مرتبہ ان کا بیج جو ہے وہ پانچ اکڑ کا اپنا بیج بن گیا اب یہ پانچ اکڑ پہ لگا رہے ہیں تو ہارویسٹنگ ہوگی پھر اس کا جو ہے نیرسز کیا جائے گا کہ ان کو کتنی بچت ہوئی کن لوگوں نے لگایا ہے اس پر اس کے لیے ان کو بڑا نفع ملا ہے اور اس کو محدود بمانے پر اپنا بیج تیار کرنے کے لگانا چاہیے اور جب اپنا بیج تیار ہو جائے تو پھر آپ اس کو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں آج کار بھائیو اب اس کے ایوریٹیز کے بارے میں بتاہ دیتا ہوں نارک جیون آپ کے سامنے ہیں بہت بڑی پھلی ہوتی ہے اس کی موٹا سائز بڑی پیداوار اور بڑے آقاسٹلی بہت پسند کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو تھوم کا بریلر بھی کہتے ہیں بریلر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے برحل سونا یہ پروو ہوئا ہے پچھلے تین چار سالوں کے اندر اس کے علاوہ آپ کو ہرنائی کی بریٹی مل جاتی ہے جسے ہرنائی کہتے ہیں اس کا بھی سائز بڑا ہوتا ہے اور اس کو کوٹا ہرنائی بھی کہتے ہیں چائنا ہرنائی بھی کہتے ہیں وائٹ اس کی رنگت ہوتی ہے بڑی پھلی ہوتی ہے اس کی بھی اس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ کاشکار بھائیوں جو تیسے نمبر وائٹی ملتی ہے اسے ہم این ایس سات سو چھپن کہتے ہیں بہت مارکیٹ میں چل رہی ہے یہ بھی بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو سائز موٹا مل جاتا ہے پھلی ذرا اس کی بریق ہوتی ہے ہرنائی کی بنسبت اور آپ کے پاس جو نورک دیوان اس کی بنسبت اس کے علاوہ کاشکار بھائیوں ہمیں دیسی تھوم مل جاتا ہے جاملی تھوم جیسے کہتے ہیں اس کی دو فریٹیز ہیں اس کے اندر ایک آپ کو جو دیسی مل جاتی ہے بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے اورگینک بہت زیادہ لوگ کاش کرتے ہیں اور میڈیسنل ویلیو میں سب سے زیادہ ویلیو جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے اور موٹا تھوم جو ہے جامل یہ دونوں ہی بڑی قسم سیل ہوتی ہے گریلو استعمال میں بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ مل جاتا ہے تو کاشکار بھائیوں آپ نے ابھی صرف یہ کام کرنا ہے جو ہم بتا رہے ہیں اس کی زمین کی تیاری کریں اچھے طرح سے زمین کو کھوڑ کے رکھیں تاکہ فنگرس کے سپورٹس وغیرہ اس میں سے ختم ہو جائیں ہوادار زمین ہو باریک زمین ہو تو پھر ہم اگلی قسم میں ہم یہ دیکھیں گے کس کم نے لگانا کیسے ہے شکریہ